موسیقی کرگز نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا موسیقی 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 صدر مملکت آصف علی جرداری وزیر آزم شہباز شریف کی صدر رئیسی کی سلامتی کے لیے دعا ہے موسیقی کرگزستان میں حالات معمول پر مقامی طلبہ پاکستانیوں کی مہمان نوازی میں مصروف کھانے پینے کی اشیاء ہاسٹلز کے باہر رکھتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو منظر عام پر آگئی کرگز طلبہ نے پاکستانی طلبہ سے خوشگوار موڈ میں گفتگو بھی کی این ایک سو اٹالیس ملتان کے زمنی اندخاب میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط دو سو پچھتر پولنگ سٹیشنز میں سے دو سو ساٹھ کے غیر حتمی نتغائی جا گئے پیپلز پارٹی کے علی خاسم گلانی کو اکتیس ہزار ووٹوں کی برطری علی خاسم گلانی اکیاسی ہزار تہتر ووٹ لے کر آگئے سنی اتحاد کانسل کے تیمور ملک پچاس ہزار ترپن ووٹوں سے دوسرے نمبر پر آرمی چیف جنرل سید آسمونیر سے آسٹریلین ایڈیفنس فورسز کے سربراہ کی ملاقات دو طرفہ پیشہ ورانہ امور پر باق چیت عالمی اور علاقائی سلامتی کے صورتحال پر تباتلے خیال ملٹری ٹو ملٹری تعاون کو مزید وسط دینے کی ضرورت پر زور دیا جنرل انگلز جون کیمبل کا افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اطراف علاقائی آمن و استحقام کے فروغ کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا خیبر پختونخواہ میں گورنر راج نہیں لگاؤں گا فیصل کریم کنڈی کی وزیرعالہ علی امین گنڈپور کو گورنر حاوسانے کی دعوت صوبے کا مقدمہ مل کر لڑنے کا پیغام دیا وفاق بجلی کی تینوں کمپنیاں خیبر پختونخواہ کے حوالے کر دیں بٹن پر قبضہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی گورنر خیبر پختونخواہ کا وفاقی حکومت کو مشورہ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا دورہ شہریوں سے ملاقات کی پاسپورٹ آفس سے ایجنٹ مافیا غائب قطارے نہ غیر ضروری انتظار کی زہمت گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کی حالت بدلنے پر شہری خوش گارڈن ٹاؤن کے رہائشی نے محسن نقوی کو شکریہ ادا کیا محسن نقوی نے دیگر شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کے عمل سے متعلق دریافت کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوشیرہ میں دائشت گردوں کی فائرنگ سے شہید کانسٹیبل نوراللہ کو خراج عقیدت اہل خانہ سے دلی حمدردی اور تازیت کا احسار کیا وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخواہ پولیس نے فرنٹ لائن پر رہ کر بہادری کی تاریخ لکھی ہے کانسٹیبل نوراللہ کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں موبائل کلینکس سے شعبہ صحت میں انقلاب آئے گا عوام کا علاج مالجہ دہلیس پر ہوگا وزیر دفاع خواجہ محمد آسف نے کہا مریم نباز اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتی رہی ہیں دہات میں کلینکس آن ویلز کسی نعمت سے کم نہیں سرکاری ہاسپٹلز میں کینسر جونٹ بھی بنایا جائیں گے وزیر علیہ پنجاب مریم نباز سے جاپانی شفیر ویڈا مستحیروں کی ملاقات پنجاب اور جاپان کی درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں پر بات چیت تلوہ کے فیکلٹی پروگرامز کے فروغ دینے پر اصولی اتفاق دجارت کاروبار اور سرمایہ کاری سے متعلق تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلے خیال مریم نباز نے کہا کہ دو طرف تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے عوامی رابطے ناگسیر ہیں پاکستان مخالف قوت ہیں آج بھی مانی پی ٹی آئی کی سہولت کار ہیں آزاد کشمیر میں فساد کی سازش کو ہماری ایجنسیز نے ناکام بنایا وفاقی وزیر رانہ تنویر کی مرید کے میں میڈیا سے بات چیت کہا معیشت کی بحالی وزیر آزم کی پہلی ترجی ہے آئندہ وجٹ میں بہت خوش خبریاں ہوں گی دو ماہ میں مہنگائی کم ہوئی ایک سال میں مزید بہتری آئی گی غزہ میں اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف طلبہ سرہ پاہت جاج اقوام عالم خاموش ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم ورحمان کا پشاور میں غزہ ملین مارٹ سے خطاب کہا انسانیت کو بچا کر مسجد اقصہ کو آزاد کروانا ہے اسرائیل غزہ پر حملے فور ہی بند کرے سورج کا پارہ ہائی سندھ پنجاب اور بلوچستان میں جھلسہ دینے والی گرمی سندھ اور پنجاب میں 21 سے 27 مای تک ہیٹ ویف الرڈ جاری کئی شہروں میں پارہ 51 ڈگری تک جانے کا امکان اسپطالوں میں ہیٹ ویف کاؤنٹرز خائم کرنے کی ہدایت ماہرین کا دھوپ سے بچنے اور پانی زیادہ پینے کا مشورہ افغانستان میں بارش کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں ستر افراد ہلاک متعدد لا پتہ رواہ ہفتے افغانستان کے شمالی اور وسطی علاقوں میں شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال افغان صوبے غور اور فاریاب سیلاب سے زیادہ متاثر ہوئے دو ہزار سے زائد مکانات ریلوں میں بہ گئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے بڑی تعداد میں شہری نقل مکانی پر مجبور غزہ اور رفا پر اسرائیلی تیاروں کی خوفناک بمباری جبالیہ اور نصیرات قیم پر بھی بدریک وحشیانہ حملے تازہ بمباری میں مزید 86 فلسطینی شہید غزہ میں اسرائیلی فوج نے پانی بھرنے کے لیے جمع فلسطینیوں پر گولہ باری کی رفا سے انخلا کرنے والے خاندان کی گاڑی پر بھی ڈرون حملہ رفا سے انخلا کرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 8 لاکھ تک جا پہنچی غزہ پر حملے بند کرو فلسطینیوں کی نسل کشیب بند کرو لندن اور نیو یوک میں اسرائیل مخالف نارے نیتنیاہو حکومت سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیلی دارہ حکومت تلبیب میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر یرغمالیوں کی جلد رہائی کا مطالبہ کر دیا اتحادی بھی نیتنیاہو کی پولیسیز سے نالا غزہ جنگ کے مستقبل کا پلان مانگ لیا جنگی کابینہ کے اتحادی رکن نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دیتی اور ہنگری میں پاکستانی باڈی بیلڈرز کا بڑا کرنامہ یورپین باڈی بیلڈنگ چیمپنشپ میں دو میڈلز جیتی ہیں ارسلام بیگ نے سلور اور شہزاد قریشی نے کانسی کا تمگا جیتا ارسلام بیگ نے سپورٹس فیزیک اور شہزاد قریشی نے نوے کلوگرام میں میڈلز جیتا